الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ عَحَدُهُمَا اَوْ قِلَاحُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ السَّلَا تُعَالَى وَقْدِهَا سُمَّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ سُمَّ قَالَ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہر قسم کی طریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام میڑے اوتساند پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطھر و آلہ کے لیے حضرات یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَقَعْزَا رَبُّ کا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبود کے عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اس اللہ ہی کی کرنی ہے اور پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے اور ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے ان کی بات ماننی ہے ان سے پیار کرنا ہے یہ جو کہہ دیں اس پہ عمل کرنا تمہارے پر فرض ہے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور آگے فرمایا کہ یہ دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی حالت میں آ جائے ان سے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے ان کو اُف تک بھی نہیں کہنا ان کو جرکنا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا آکے کہتا ہے اللہ کے نبی جی مجھے ایسے عمل بتائیں جو اللہ کو پسند ہو جو اللہ کے پسندیدہ عمال ہو مجھے وہ عمل بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا السلام علیہ وقت ہا نماز کو مقرر وقت پر پڑھنا یہ اللہ رب العالمین کا بہت پسندیدہ عمل ہے اور اس نے سوال کیا سمہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برل والدین والدین کے ساتھ احسان کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا ان کا کہنا مارنا ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قارب بنیمین عبد صاحب تشریف کے لئے نے میں دو منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے حضرات توجہ کے جئے گا اگر عزت چاہتے ہو تو باپ کے جوتے اٹھایا کرو اگر عزت چاہتے ہو باپ کے قدم دبایا کرو اگر آپ قدم دبائیں گے اللہ آپ کو وہ عزمت اتا کرے گا جس کے آپ اہل بھی نہیں ہوں گے حضرات ایک چھوٹا سا باپ کیا سنوتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ کے جہنم دیکھی جنت دیکھی جنت کی سیر کر رہے تھے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کا صحابی ہے حرزہ بن نومان یہ قرآن زمین میں پڑھتا ہے اس کی آواز اللہ جنت میں پہنچا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والدین کی خدمت کرتا تھا اگر آپ والدین کے عزت کریں گے کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کا باپ سر فخر سے بلند کر کے کہے کہ یہ میرا بیٹے نے کیا ہے یہ کام میرا بیٹے نے کیا ہے وہ سپیچ میرا بیٹا دے رہا ہے وہ خطاب میرا بیٹا کر رہا ہے جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کے دباب راضی ہو جائے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی وہ آپ کی دعا تقدیر ہی بدل دے گی اور آپ کو زیرو سے ہیرو منا دے گی اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين